بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کرلے اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا توعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا توعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا توعصر وتمن بالخیر وسل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمت کا یا رحمت راہیم ہوتی ہے عام طور پہ ان طلاق دینے کا حق نیا کو ہوتا ہے وہ اگر طلاق دے دے تو ہو گئی اور اگر طلاق دینے کا حق بیوی کو بھی تفریز کر دیا گیا ہو نکاح کے وقت میں تو بیوی بھی طلاق دے شکتی ہے وہ محشر ہو جائے گی طلاق دے دینے کے بعد عدد کے وقفے میں رضوع کیا جا سکتا ہے اگر رضوع نہ کیا جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور سپریشن ہو جائے اس درسل نے کیا اطلاق کا مسئلہ یہ ہے نا کہ جو دوبارہ ابحام سے آئے گا لوگوں بتائیں کہ وہ محصر نہیں ہوئی ایک اور یہ تو کیا ابحام کیا ہے آرہے 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 چلیے داڑھی سنت کے مطابق کتنی ہونی چاہیے اس کے مطالق کچھ بتائیں دیکھیں اس میں ذرا سے اختلاف ہے داڑھی رکھنا تو واجب ہے اور کتنی رکھی جائے یہ سنت ہے حضور کی کتنی تھی بعض کے نظیق یہ ہے کہ اس کو بالکل قینچی ہی نہیں لگانی چاہیے چھیڑنا ہی نہیں چاہیے بعض کے نظیق یہ ہے کہ اس کو نہیں تراز خراش کرنی چاہیے اس کو خوبصورت بنانا چاہیے ایک انگلی ایک مشت اور تین انگلیاں بعض کے نظیق ایک مشت اور دو انگلیاں لیکن جو امام حنیفہ کے قول بتایا جاتا ہے اور جس پہ اکثریت ہے وہ صرف ایک قبضہ یعنی چار انگلیاں یہ ہے سنت کے مطابق خوانت کے مرنے کے بعد کیا عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنی عدت کے دن اپنے شہر کی گھر ہی پورے کرے یا اپنے والدین کی گھر میں بھی عدت پوری نہیں کر سکتی یہ حالات پر مبنی ہے اس کے لیے اصل میں ایک جگہ بیٹھنا اور دنیا سے الہدی اختیار کرنا ضروری ہے اگر حالات ایسے ہیں کہ وہ خوانت کے گھر میں نہیں رہ سکتی تو وہ اپنے والدین کے گھر رہ سکتی ہے وہاں عدت پوری کر سکتی ہے سستی اور کاہلی دور کرنے کا کوئی طریقہ اور وظیفہ بتا دیں طبیبِ عشق نے دیکھا مجھے تو فرمایا تیرا مرض ہے فقط آرزو کی بینیشی ابھی آرزو کا محبت کا ڈنک ٹھیک سے نہیں لگا اگر پیار کا ڈنک لگ جائے تو نیدیں اڑ جاتی ہیں بھوکیں ختم ہو جاتی ہیں کھانے کے وقت یاد نہیں رہتے اور بیمار پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی پھر کچھ ہوش نہیں رہتا ہے تابلہ شاہ بخاری ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام ایک جا رہتے نہیں اور وہ کہا کرتے تھے کہ میری ایک تہائی زندگی جیل میں گزر گئی اور دو تہائی زندگی ریل میں گزر گئی سفر کرتے کرتے بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما دے اور اس سے بڑھ کے اس دنیا میں اور کوئی نعمت نہیں ہے تو سستی کاہلی تو بہت معمولی چیز ہے میں ارز کرتا ہوں کہ بیماری بھی کچھ نہیں بگاڑ تھی اور موت بھی آئے تو آدمی مر نہیں پاتا آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ طلاق کے بعد دوبارہ وہی میاں بیوی آپ اس میں نکاح کر سکتے ہیں کیا اس کے لئے حلالہ ضروری نہیں ہے یہ سوال تین طلاق کے ریفرنس سے پوچھا جا رہا ہے نہیں یہ جس طلاق کا ذکر قرآن وزید میں ہے وہ تین طلاقے نہیں ہیں وہ ایک طلاق ہے جس میں رضوع بھی ممکن ہے اور جس میں عدد ختم ہو گئی تو دوبارہ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے اس کا تعلق تین طلاقوں سے نہیں ہے اگر تین طلاقیں ہو گئی ہیں پھر بلکل ختم ہو گیا حلالہ بلالہ کچھ نہیں دو طلاقوں کے بارے میں بھی وہی ہوگا کہ اگر دو طلاقیں ہو گئی ہیں تو اس میں رضوع بھی ہو سکتا ہے اور عدد اگر ختم ہو گئی جدائی ہو گئی تو دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے کیا بوڑی عورت بھی عدد کے دوران گھر سے باہر نہیں جا سکتی وہ تو ویسے بھی نہیں جا سکتی وہ تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے عدد میں آگئی ہے قصیدہ پردہ شریف کی کیا ہسٹری ہے کیا یہ میوزک کے ساتھ پڑھنا جائز ہے جس طرح آج تی وی پر آتا رہا ہے مزید بنا ٹی وی نے بہت ساری ناتیں میوزک کے ساتھ شروع کر دی کیا ان ناتوں کا سننا جائز ہے قصیدہ پردہ جو ہے یہ علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ کی ایک نات ہے علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ کو فالج ہو گیا تھا اور مہت علاج کرائے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو انہوں نے یہ نات کہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خواب میں چادر عطا فرمائی وہ جب صبح اٹھے تو چادر ان کے پاس موجود تھی اور وہ فالج سے ٹھیک ہو چکے تھے پہ یہ قصیدہ بردہ ہے باقی ہے کہ یہ موسیقی کا سلسلہ اس کا جو ہے اس میں باہر کلام ہے کہ وہ کس حد تک موسیقی جائز ہے اور کس حد تک اس کی وہ ایک الگ مسئلہ ہے جب انسان سمندری سفر میں ہوتا ہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں تو اس شخص پر روح سے ہوتا ہے اور روح کا کچھ نہیں بگڑتا موسیقی موسیقی